ہائی ڈیئر ایسٹریز السلام علیکم آج کال ہمارا لیکچر نمبر فور ہے آرگنک کیمیلسٹر کی سیریز کا اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل فیزکس والی نال اپلوڈ کیا جا رہا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹلی آج اس چینل کو سبسکراب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کا دا تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے آج اس ٹاپک کا نام ہے ریفارمنگ آف پیٹرولیوم تو ریفارمنگ آف پیٹرولیوم کیا ہے اس میں دو ٹرم استعمال ہوتے ہیں ناکنگ اور ریفارمنگ سب سے پہلے ناکنگ کیا ہوتا ہے کہ شارپ میٹالک ساؤنڈ پروڈیوسٹ ہے جو پیٹرولیوم جس جو انجن ہے کمبشن انجن ہے اس میں پیٹرولیوم جس کمبشن میں موجود ہوتا ہے وہاں انٹرلل ساؤنڈ پروڈیوسٹ ہوتا ہے میٹالک ساؤنڈ جو بڑا شارپ ہوتا ہے نوائزی ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے ناکنگ کہا جاتا ہے اس کا کہا جاتا ہے کہ گیسولین جو ہمارے پاس ہے اس کا آکٹین نبر جو ہوتا ہے تمام کم ہوتا ہے اسی لیے ناکنگ ہوتی ہے اس کے بعد ریفارمنگ کیا ہے جو انجن ہے اس کو کنورٹ کیا جائے اس کو چینج کیا جائے برانج چین میں تو اس کو آکٹین نبر کیا جاتا ہے میئر اپ دے پرپانم اپس آف فیول فار انٹرل کمبشن is known as آکٹین نبر اور آکٹین ریٹنگ کہ فیول انٹرل کمبشن جو انجن ہے اس کی جو فیول پرفارمنس ہے اس کو میئر کیا جائے چھکے تو اس کو کیا کہیں گے آکٹین نبر یا آکٹین ریٹنگ ناکنگ inح اگر انترل کمبشن ش اس کا مطلب کیا ہے کہ آکٹین نمبر جو ہے گیسولین کے آکٹین نمبر جو ہے گیسولین کا وہ انکریز ہوتا تھا ہے کیسے ہم نے ٹریٹرائی تھا لیڈ جب اسے ملاتے ہیں تو وہ آکٹین نمبر ہے تمام زیادہ انکریز ہوتا تھا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ناک انیبیٹر کے طور پر کام کرتا ہے کہ جو انجن کا سلنڈر ہے اس میں سے ایکسپلین مارڈرائی ایکسپلین کر دے گا جب اس میں مارڈرائی ایکسپلین کر دے گا جو ہمارے پاس ہم نے پہلے سے ہی ٹریٹرائی تھا لیڈ ملایا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا لیڈ خارج کرے گا جو اٹم آکٹین کی ایک جو آکٹین ہے اس کی ایک سٹریڈ چین ہے اس کو کنورٹ کر دیا ہے ہم نے ہیٹ کر دیا ہے کیٹیلس کی پریزنس میں اور اس کو ٹو 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 ٹرائی میتھائل میں کنورٹ کر دیا ہے یعنی برانسٹین میں کنورٹ کر دیا ہے تو اس کو ہم ری فارمنگ آف دا پیٹرولیم کہتے ہیں تو یہ تھا لیکچر نمبر ہمارا جو فور اگر آپ کو یہ لیکچر ہمارا پسند آیا ہے تو کائنٹلی چینل کو سبسکراب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کریں اگر آپ کو کوئی بھی کنفیونیس ٹاپک کے مطابق آپ ہمیں کمیٹ بکس میں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ہم آپ کو اس کا ریپلائی کریں گے اللہ حافظ